دوستو استاد سخن استادوں کے استاد میں آواز دے رہا ہوں بڑے عدب کے ساتھ مولانا رئیس الشاکری صاحب دوستو بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے کوئی بات نہیں ہے جناب مولانا رئیس الشاکری صاحب مائک پر تصریف لائیں کہ نظر اٹھا کے بڑوں کو کبھی نہیں دیکھا نظر اٹھا کے بڑوں کو کبھی نہیں دیکھا ہم آسمان کو پانی میں دیکھ لیتے ہیں آئیے دوستو ہم آواز دے رہے ہیں مولانا رئیس الشاکری صاحب کہ وہ تصریف لائیں اور اپنے اشاروں کلام سے ہمیں محضود فرمائیں عزیزو حضرت مولانا حبیب قاسمی کی صدارت میں نہ جانے کتنے مشاہرے پڑھے ہوگے آج کا مشاہرہ پھر پڑھ لے جا رہا ہوں لیکن اگر یہ لوگ سننا نہ چاہیں چلے جائیں کوئی بات نہیں لیکن ہنگامہ نہ کریں بڑا احسان ہے میرے عزیزو میں اپنا فرض جانتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ محفل منصوب ہے جناب محمد رسول اللہ کے نام سے جن کے بارے میں اور جن کے لیے نیو کہا گیا ہے لَا تَسَوْ اَسْوَاتَكُمْ سَوْقَ سَوْتِ النَّبِي نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہ ہو جائیں عدب و احترام کے وہ تقاضے جلناتیاں مشاہروں کا ذاتیاں مشاہروں کا میعار اللہ جانے کہاں چلے گے سراد بھائی قمر اللہ انہیں غریت رحمت کرے جب تک وہ یہاں رہے کیا کیا مشاہرے ہوئے ہیں اور کیا کیا مشاہرے پڑھیں میرے عزیزوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناتے رسول کو ناتے رسول کی طرح رکھو اگر اس میں کوئی گربری ہوئی تو یہ نات پہ کر کے بھی عذابِ خبر کی تیاری کر لینا بڑی سفائز میں کہتا ہے بہت صحیح بات ہے اللہ کے رسول کا احترام اگر نہ ہو تو وہ محفل اور نات کی محفل یہ ہمارے لئے شرمی بات ہے میرے عزیزوں جس زمانے میں میں نے شاعری شروع کی اُس زمانے میں تحت کی شاعری ہوتی تھی ترنم کا رواج حسنتِ جگر مرادہ بادی میں ایک ضرورت کے تحت کیا تھا آج ترنم آج ترنم مشاعرے کا حاصل ہے میں ترنم کو برا نہیں کہتا اور اس لیے بھی نہیں کہتا کہ مجھے بھی ترنم نہیں آتا حالانکہ کبھی ترنم سے میں بھی پڑھتا تھا مگر اب بوڑا ہو گیا ہوں اور ظاہر ہے کہ اب ترنم میرے بچ کر گا لیکن ترنم مشاعروں کا بقار نہیں ہے صحیح بات ہے پری صفائی سے کہتا ہوں ترنم مشاعروں کا بقار نہیں ہے ترنم کے ساتھ تحت کی شاعری وہی شاعری شاعری ہے میں اس سے علاوہ کچھ نہیں کہتا یہ سب میرے چھوٹے ہیں میرے بچے ہیں میری چھوٹے بھائی ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے خوب ترقی کریں خوب قوم کو جگائیں خوب ان کو زندگی ملے خوب ان کی شان بہے میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں لیکن ہاتھ جوڑ کر کے میں ان کا بھراہ ہاتھ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں کہ نہ تر حسول کو تماشا نہ بلاو نہ تر حسول کو نہ تر حسول بے شک بے شک صحیح بات ہے صحیح بات ہے عزیزوں مجھے امانا حبیب صاحب معاف فرما دیں آج کچھ درد رکھیو غالب مجھے اس طلخ النبائی سے معاف آج کچھ درد میرے دل بس سوا ہوتا ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے ہیں شیر و عدد میں دیں ہم ایمان کی شان نکرائیں ایمان پیسے شیر و عدد میں آتا ہے یہ ہماری ضرورت ہے اور ہم اس کو دنیا میں پھیلائیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے میرے عزیزوں درہا میری گداری سن لو اے میرے عزیزوں میرے بچوں میں بڑھا آدمی ہوں دو چار شیر میں سے بھی سن لو کبھی تم فخر کروگے کہ ہم نے رئیس شاکری سے سنا تھا اور ان کے شیر سنے گے یہ وقت کرو بہت اچھی بات ہے جی اتا کیجئے محترم اتا کیا کروں گا دو چار بسرے پہ رہا ہوں گا اتا تو آت لو نہیں نہیں ہمارے لئے قابل محترم اور قابل تازیم آپ ہیں اور رہیں گے اپنے سب چوتوں کے لئے قابل احترام ہوں یقیناً یہ سب میرا عدب اور میرا لحاظ کریں گے بے شک بے شک اس لیے کہ فتح پور کے بچے بتمیز نہیں ہو سکتے ہو جائے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے تم ملاحظہ فرمائے دو چار شیر جی کہیے پڑھ دیجئے جی پڑھ دیجئے جی پڑھ دیجئے جی پڑھ دیجئے مجھ کو برائے مصطفی کیا کہنے نعمتی شیر سخن مجھ کو برائے مصطفی جنبی سے لب ہے کی توفیق سنائے مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ جنبی سے لب ہے اور میں بھی شائع رکھوں مجھے بھی میرے عزیزو اگر گفتو کرنے ہو تو میں رکھ جاں گفتو کرنے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی شائع رکھیں کیا کہنے کیا نہیں آپ نے مائد پر بلایا ہے اتنی توہین میں تنجیز اپنی کر رہا ہے جی میں بوڑھا آدمی ہوں بوڑھے آدمیوں کی توہین کرنا آج کے نوجوانوں کا معلوم نہیں کونسا فریضہ نہیں جانتا لیکن یہ فتح پور کے بچے ہیں میں بھی شائع ہوں مجھے کی شرف پر ناز ہے ایک خوش قسمت کے پائی کی ندائے مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے عزیزو پیاسے رہو گے ساپیہ توسر کو چھوڑ گے اچھا پیاسے رہو گے ساپیہ توسر کو چھوڑ گے پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر میں چھوڑ گے کیا کہنے کیا کہنے زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ اور اب میں دو ربائیاں مستاد تھا حالانکہ نامچار کے لیے اور صرف اپنے اپنے سعادت بندی کے سروط مگر مستاد کو کچھ پرجہ بچے دو ربائیاں پیش کر رہا ہوں اور سن لیجئے یہ دو ربائیاں بہت ممکن ہیں کل جب میرے انتقال کے خبر پر سنو تو بہت ممکن ہیں بھیا جدہ کم بولو نہیں سننا ہے کوئی ایسی بات ہمو ٹھیک یہ دو ربائیاں سن لیجئے سنیے جلاب جگر ساتھ جی حضور عمدن گوش کہ حسیار تھے ہم ناب کے پی تول کے پی کیا کہنے ہیں حسیار تھے ہم ناب کے پی تول کے پی رحمت کی جو شہ پائی تو جی کھول کے پی بہت اچھے بہت اچھے حسیار تھے ہم ناب کے پی تول کے پی مراد شاید پینے پر گربہ کر رہے ہیں اور یہ اعلیٰ کی بھی نے مجھے بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور حلیلی کے بعد کوئی آزاد نہیں رہتا پابند ہو جاتا ہے اور جب پابند ہوت جاتا ہے تو ایک ایک گھونت کا حساب رکھنا اس کا فریضہ ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ مراد شاید تھے ہم ناب کے پی تول کے پی رحمت کی جو شہ پائی تو جی کھول کے پی امہ خانے تورید میں کل رات گئے کوسر کے ساکی کی جی کھول کے پی کیا کہنے کیا کہنے بہت اچھے سمجھو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے میں نے جو یہ مصرہ دیا اور اس میں ایک لفظ جس کو میں نے مسلمان کیا اس کے بارے میں آپ نے کچھ دیو بہت اچھے 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 تو جی کھول کے پی میں خانے توہید میں کل رات گئے کھول کے ساکی کی جے گول کے پی جے گول کے پی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا لفظ بندھا ہے آپ نے کلاب لوگوں کی کام آئے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور سنیے یہ ربائی جین آئے مہتاب کو اسرال بھائی سنو مہتاب کو اولی کے نشان دیل نہ سکی کیا چھنے کیا بسرا ہے مہتاب کو چاند کہتا ہے مہتاب کو مہتاب کو اولی کے نشان دیل نہ سکی سوکھی حرف شیر نہیں سنے مہتاب کو اولی کے نشان دیل نہ سکی سوکھی ہوئی لکڑی کو فغان دیل نہ سکی کھلوار کیے چاند ستاروں سے مگر پتھر کو یہ چھائیں سے زبان دیل نہ سکی کیا کہنے بہت اچھے بہت اچھے